موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں ہوں خلیر فرہاد نیشنل و انٹرنیشنل خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے ورل نیوز کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز سے مناصر کے حج کا کل جمعہ سے ہوگا آغاز حج کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے نہیں کرنے جائیں گے سعودی حکومت کا اعلان حج زوابت اور ہدایت کے قلاف عرضی کرنے والے درجونوں افراد گرفتار سعودی وزارت داخلہ نے بغیر اجازت حج کرنے کی کوشش کرنے والوں پر کی سخت کاربائی رفا جنین میں اسرائیلی فورس اور فلسطینی جنگ جود تنظیموں کے درمیان گھمستان کی جنگ جائے اسرائیلی آرمی سنٹر کو مارٹر گولوں سے بنایا گیا نشانہ متعدد اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک ہونے کا کیا گیا تابا قلیجی ملک کوئیت میں بھیانہ کاتھی زدگی کا افسوس ناک واقع چالیس ہندوستانی شہریوں کی موت تیس سے زائد سخمی ہے نیٹ ریزرٹ معاملے پر سپریم کورٹ نے کہا کینسل نہیں ہوں گے اگزام کانگریس نے موجی سرکار پر تنفید کرتے ہوئے اس معاملے کی سی بی آئی جانچ کا خیام تابقا ملک کے مختلف حصوں میں مسلمانوں پر ہو رہے حملوں پر اسود الدین و ویسی کا شدید ردی امر کہا کیا سنگ پریبار مسلمانوں سے لے رہا ہے بدلہ یہ دیرلائنس اب پڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانے ایک ایسی فضاء میں جب غزہ میں گزیستہ سال اکتوبر سے جنگ جاری ہے اور سنتیس ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں لاکھوں مسلمان اپنے ایک اہم مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ پہنچ چکے ہیں مناسقی حج کا کل جمعہ سے آغاز ہوگا حج کا شمار دنیا کے سب سے بڑے سالانہ استعمالات میں سے ایک میں کیا چاہتا ہے غزہ کی صورتحال کے پیش نظر سعودی حکام کی یہ کوشش ہے کہ یہ استعمال دینی مناسق کی ادائیگی پر ہی مرکوز رہے اور کوئی اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے سعودی عرب کے مذہبی امور کے وزیر توفیق اور ربیہ حال ہی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ حج کے موقع پر کوئی سیاسی سرکرمی پرداشت نہیں کی جائے گے سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی کی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پیر کی رات تک پندرہ لاکھ سے زیادہ غیر ملکی ظاہرین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ چکے تھے جن میں سے زیادہ تر فلائٹس کے ذریعے آئے ہیں گودستہ سال اٹھارہ لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے حج کے مناسق عطا کیے تھے جن میں سے تقریباً نوے فیصد کا تعلق بیرون ممالک قاسط اور پریشیا اور عرب دنیا سے تھا اس دوران سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ کے داخلی راستوں پر تینات حج سیکیورٹی فورسز نے پندرہ افراد چار رہائشیوں اور گیارہ شہریوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار افراد نے حج کے زوابط اور ہدایات کے قلاف فرضی کی ہے دس جون کو اکاتر افراد کو پکڑا گیا تھا جنہوں نے بغیر اجازت حج کرنے کی کوشش کی تھی جنرل ڈائرکٹوریٹ آف پاسپورٹ کی سیزنل انتظامی کمیٹیوں نے غیر قانونی نقل و حمل میں ملوث افراد کے قلاف پندرہ فیصلے چاری کیا ہے ان فیصلوں میں ہر ٹرانسپورٹر کے لیے پندرہ دن کی خیط کی سزا اور دس ہزار ریال کا جرمانہ شامل ہے قلاف فرضی کرنے والوں کو عوام نمائش ملک بدری کا بھی سامنا کرنا پر سکتا ہے وزارت داخلہ نے تمام شہریوں اور رہائشیوں پر زور دیا ہے کہ وہ حج کے زوابط پر سختی سے عمل کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آزمین حج مناسی کے حج کی ادائیگی کے دوران محفوظ ہیں اور آرام وہ پرسکون محسوس کرے ہیں قانعہ کعبہ کے تواف کے دوران دعائیں پڑتی ہوئی معصوم بچی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دوران تواف باپ کے کندھے پر بیٹھی بچی اپنے معصوم سی آواز میں دعائیں پڑھ رہی ہیں جیسے دگر موتمرین بھی جسے دوہرا رہے ہیں سوشل میڈیا کے مطابق بچی کا تعلق ایشیا ملک سے ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دگر موتمرین بچی کو پیار کر رہی ہیں اور اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں فلسطینی جنگجوں کے مختلف گروپوں نے غزہ کے اطراف میں اسرائیلی فوجی مرکز کو مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا فلسطین کی تحریک فتح سے وابستہ الاخصہ برگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائیل قدس کے ساتھ مشترک کا کارروائی میں ناحل آوز فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا الاخصہ برگیڈ نے بتایا کہ غزہ کے ساؤت میں نچ سارم علاقے میں سیونی حکومت کے فوجی ہیڈکوارٹر کو بھی ایک سو سات قسم کے دو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا شہید القاسم کے مجاہدین نے بھی اعلان کیا ہے کہ رفع شہر میں علشابورہ کیمپ میں غازب اسرائیلی حکومت کی ایک بکتر بن گاڑی کو بم دھماکہ کر کے تباہ کر دیا جس میں کئی اسرائیلی فوجی حلاق و زخمی ہو گئے فلسطینی میڈیا کے مطابق سیونی ذرائع نے بارہا اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت اپنے فوجیوں کے جانی نقصان اور تعداد کے بارے میں قبروں کو بری طرح سے سنسر کرتی رہی ہے جس کی وجہ سیونی فوج کے اس جنگ میں بھاری جانی نقصان کو چھپانا اور مغبوضہ فلسطین میں اس طرح کے جانی نقصان پر اندرونی طور پر سامنے آنے والے رد عمل سے پایا جانے والا قوف و حراس ہے غزہ جنگ سے علاق لبنان کی حزباللہ کے قلاب بھی اسرائیلی کا روایوں کو لے کر ایران نے قبردار کیا ہے ایران کے عبوری فورنڈ منسٹر علی باقری کنی نے اسرائیل کو لبنان کے قلاب جنگ شروع کرنے کے نتائج پر وارننگ دی ہے انہوں نے کہا کہ سیونیوں کو سال دوہزار اور دوہزار چھے کی شکستوں کی طرف نہیں لوٹنا چاہے ان کا اشارہ اسرائیل کی ان سالوں کے دوران حزباللہ کے قلاب جنگوں کی طرف تھا علی باقری نے حماس اور حزباللہ کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات پر سوڑ دیا کہ فلسطین اور لبنان میں مضاہمت اتنی مضبوط ہے کہ وہ سیونیوں کو اس کے کسی بھی حدف کو حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیکھے امریکی فورم منسٹر انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ حماس نے مجووزہ جنگ بندی منصوبے میں کئی تبدیلیوں کی تجویز دی ہے جبکہ حماس نے تبدیلیوں کی تجویز سے مطالق امریکی دعوے کو غلط بتایا ہے خدر کے داروں حکومت دوہا میں مصری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن کے ساتھ پریس کانفرنس میں انٹونی بلنکن نے کہا کہ حماس کی جانب سے جنگ بندی محایدے سے مطالق کچھ تجاویز قابل عمل ہیں جبکہ کچھ پر عمل نہیں کیا جا سکتا بلنکن کا کہنا تھا کہ اب بات چیت روک کر جنگ بندی شروع کرنے کا وقت ہے حماس محایدے کو نہیں مانتی تو یہ واضح ہے کہ حماس نے غزہ جنگ جاری رکھنے کا انتقاب کر لیا ہے امریکی فورم منسٹر کا کہنا تھا کہ حماس کو خطے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اور نہ دی چاہ گئے دوسری جانب حماس نے مجوزہ محایدے پر نئی تجاویز دینے کی تردید کر دی ہے حماس رہنما عسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی محایدے سے مطالق کوئی نئی تجاویز نہیں دی گئی ہے یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ میں شدت کے درمیان یوکرینی صدر نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے سعودی ولی اہد اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے جدہ میں یوکرین کے صدر ولود میرزیلنسکی کا قیر مقدم کیا ہے سعودی سرکاری قبر رسائے جنسی اس پی اے کے مطابق ملاقات میں دونوں ملکوں کی درمیان دو طرفہ تعلقات کا جائزہ اور یوکرینی بہران کی صورتحال پر تبادلے قیال کیا گیا سعودی ولی اہد نے بہران کے حل کے لیے تمام بین الاقوامی کوششوں کے حوالے سے مملکت کی قواہش اور حمایت کا اعادہ کیا بہران کے نتیجے میں انسانی اثرات کو کم کرنے کی طریقوں پر بات چیت کی گئے یوکرینی صدر نے مملکت کا دورہ کرنے اور سعودی ولی اہد سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا خلیجی ملک کوئیت کے جنوبی علاقے کے ایک رہائشی امارت میں قوفناک آگ لگنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس حاصل میں چالیس ہندوستانی شہریوں کے حلاق جبکہ تیس سے زائد افراد کے زخمی ہونے کے قبر ہے درائے کے مطابق قویت کے شہر منگاف کے چھ منزلہ امارت میں ایک سو ساٹھ مزدور رہائش پذیر تھے آگ پہلے امارت کے کچن میں لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری امارت کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا یہ امارت قویت کے سب سے بڑے تعمیراتی گروپ ان بی ٹی سی نے تعمیر کی تھی ہندوستانی نزہ تاجر کے جی ابراہیم اس کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر اور پارٹنر ہیں ان بی ٹی سی نے اس امارت کو ایک سو پچانوے سے زائد ملازمین کو قرائے پر دے رکھا تھا قویت کے سینئر وزیر نے جلی ہوئی امارت کے دورے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج جو کچھ ہوا وہ کمپنیوں اور امارت کے مالکان کے لالج کا نتیجہ ہے پولیس کے بقول امارت کی تعمیر میں حفاظتی اقدام کو ملحوظ قاتل نہیں رکھا گیا تھا جس پر امارت کے مالک چوکیدار اور کمپنی کے مالک کو بھی واقعے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے گرفتار کر دیا گیا زیادہ تر اموات امارت میں دعا پھرنے کے بعد مزدوروں کی دم گھوچانے سے ہوئی ہیں درجن سے زائد افراد کو بحفاظت امارت سے نکالا گیا جبکہ چونتیس علاشوں اور پہنتیس سے زائد زخمیوں کو اسپتار منتقل کیا گیا چھے زخمیوں نے دورانے علاج دم توڑ دیا زخمیوں میں سے ساتھ کی حالت نازم بتائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے حلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے مرنواروں کی عمریں بیس سے پتہ سال کے درمیان ہیں یہ سب ہندوستانی شہریت ہیں موسیقی 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 ویڈ نیوز میں فیلال وقت ہوا ہے ایک شوار بریک کا جل لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز موسیقی موسیقی بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز نیٹ ریزرٹ گڑھ بڑی معاملے میں کانگریز نے سٹینڈ لیتے ہوئے نئے ایڈوکیشن منسٹر دھرمیندر بردان اور موزی سرکار پر تنقید کی ہے کانگریز لیڈر گورو گوگوئی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نیٹ ریزرٹ میں ہوئی دھاندلی کی سی بی آئی جہاں جھونی چاہیے اس سمیے پر آپ سبھی یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سپریم کورٹ میں نیٹ کو لے کے جو پیٹیشن جمع کری گئی تھی آج ان پر سنوائی ہو رہی ہے اس پورے مہتوپون وشے پر اب تک سرکار کا جو روائیہ رہا ہے اس سے پورے طریقے سے کانگریز دکھی ہے اور سرکار سے آگرہ کرتی ہے کہ وہ اپنے روائیہ پر آتما منتھن کریں ابھی تک سرکار نے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں یہی جتایا ہے کہ 1563 بچوں کا سکور کارڈ کل کے ایک میٹنگ میں نرنے لیا گیا کہ اس سکور کارڈ کو رد کیا جائے گا اور اب ان بچوں کو اپشن دیا جائے گا کہ وہ 23 جون کو دوبارہ پریکشہ دیں وہ بچے جو پریکشہ دوبارہ نہیں دینا چاہتے ان کا جو گریس مارکس دیا گیا تھا وہ گریس مارکس ہٹا کر ان کا جو سکور رہے گا وہی سکور ان کا فائنل سکور انتیم سکور ہونے والا ہے اور جو دوبارہ 23 کو جون کو اپنا پریکشہ دیں گے ان کو 30 جون تاریخ کو اپنا پرنام ملے گا اور پھر 6 جولائی سے کاؤنسلنگ کی شروعات ہوگی مدلس اتحاد المسلمین کے سطر اور حیدرباد رکن پارلیمنٹ حسد الدین ہوئی سے اتر پردیش میں مسلمانوں پر حملوں پر شدید رتمہ ظاہر کیا انہوں نے ایکس پر پوست کرتے پر لکھا کہ الیکشن کے ریزرٹس کے بعد ملک کے کئی حصوں میں مسلمانوں پر حملے کے واقعات بڑھ رہے ہیں اتر پردیش میں دو مولاناؤں کا قتل کر دیا گیا اکبر نگر میں مسلمانوں کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا گیا 36 گھر میں دو مسلمانوں کو لنچ کر دیا گیا اسود الدین ہوئی سے نے آگے سوال کیا کہ کیا سگھ پریوار مسلمانوں سے بدلہ لے رہا ہے کلینج اندربابو نائیڈو کے اندر پردیش کے سی ایم کے طور پر حلف لینے کے دوران کئی ویڈیوز وارڈ ہوئے انہی میں سے ایک ویڈیو تھا امیش شاہ اور تلنگانہ کی صادق گورنر تمیلی سائے صدرہ راجن کا جو کافی وارڈ ہوا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امیش شاہ ونکیان نائیڈو سے بات کر رہے تھے تب ہی اسٹیج پر تمیلی سائے صدرہ راجن سامنے آ کر انہیں نمسکار کرتی ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے کہ امیش شاہ انہیں بلاتے ہیں دونوں کی درمیان بات چیت ہوتی ہے امیش شاہ جارہانہ انداز میں انگلی لہرہ کر تمیلی سائے کو کچھ نصیحت کرتے نظر آ رہے ہیں بہرحال لوگ اس ویڈیو کو لے کر ترہ ترہ کے کمیٹس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تمیلناڈو میں بی جبی اور دگر پارٹیوں کے درمیان ہو رہے اختلافات کی پیش نظر امیش شاہ نے تمیلی سائی کو وارن کیا ہے ریاست مہاراش میں مسلم ریزرویشن کی مانگ تیز ہوتی جا رہی ہے اجید پوار کی انسی پی مسلم ریزرویشن کی مانگ کر رہی ہے دیکھا جائے تو لوگ سواہ الیکشن میں اجید پوار کی پارٹی انسی پی چار سیٹوں پر الیکشن لڑ چکی ہے جس میں صرف ایک پر ہی اسے جیت ملی ایسے میں پارٹی مسلم ووٹرز کو لبھانے کے لیے حکومت سے مہاراش میں مسلم ریزرویشن ایسے پارٹیوں کے پسی چھوڑانے شروع کر دیا ہے شیوسینا یو بی ٹی نے جمہو کشمیر میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کو لے پیم موڈی کو لیٹا لکھا ہے اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنے کی اپیل کی ہے شیوسینا یو بی ٹی لیٹر آنند دوبے نے کہا کہ ہم نے پیم موڈی اور منیسٹر رمیش وزیر اکھیر منسوک منڈاویہ بی سی سی آئی صدر کو ایک لیٹر لکھا ہے انہوں نے کہا کہ ٹیم انڈیا کو پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچ نہیں کھیلنا چاہے ایک طرف پاکستان ہمارے لوگوں کی جان لے رہا ہے ہم آدمی پارٹی لیڈر سنجے سنگھ نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہندوستان کی فوج میں اگنی ویر کے ذریعے ٹھیکے پر جوان بھرتی کے جانے کے بعد اب اتر پردیش میں پولیس کی بھرتی ٹھیکے پر ہونے جا رہی ہے یہ ملک اور اتر پردیش کی سیکیورٹی کے ساتھ مزاق ہے اگنی ویروں کی بھرتی یعنی کی سینہ میں ٹھیکے پر بھارت کے جوان بھرتی کیے گئے چار سال کی ٹھیکے کی نوکری اور اس کے بعد اب اتر پردیش میں پولیس کی بھرتی ٹھیکے پر ہونے جا رہی یہ کیسا مجاق ہے دیش کے نوجوان کے ساتھ یہ کیسا مجاق ہے اتر پردیش کی سرکش کے ساتھ اسی طرح کا مجاق گجرات میں کیا گیا ہے گجرات میں بھی ٹھیکے پر پولیس والے رکھے جاتے ہیں کیا وہی موڈل آپ اتر پردیش ملانا چاہتے بی جے پی کے ساسن میں کرونوں بچوں کا جیون پیپر لیگ کے کارن برباد ہوا پولیس بھرتی میں لگ بک ساٹھ لاکھ بچوں کا جیون برباد ہوا پیپر لیگ کے کارن اتر پردیش میں اس کی جانت چل رہی ہے اور اس دوران یہ ٹھیکے پر پولیس کی بھرتی میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ تکال اس پر سرکار کو ویچار کرنا چاہیے اور کتہ یہ فیصلہ لاغو نہیں ہونا چاہیے ٹھیکے پر پولیس کے لوگ بھرتی ہونے لگیں گے تو نہ تو اس میں کوئی جواب دہی جنتہ کے پردی ہوگی پر باخر میں ہیڈلائنس پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر مناصر کی حج کا کل جمع سے ہوگا آغاز حج کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے نہیں کرنے جنگے سعودی حکومت کا اعلان حج زوابت اور ہدایت کے قلاف ارزی کرنے والے درجون افراد گرفتار سعودی وزارت داخلہ نے بغیر اجازت حج کرنے کی کوشش کرنے والوں پر کی سبت کار بھائی رفا جنین میں اسرائیلی فورس اور فلسطینی جمجود تنظیموں کے درمیان گھمستان کی جنگ جائے اسرائیلی آرمی سنٹر کو مارٹر گولوں سے بنایا گیا نشانہ متعدد اسرائیلی فوجیوں کے حلاق ہونے کا کیا گیا تابا قلیجی ملک کوئیت میں بھیانہ کاتھی زدگی کا افسوس ناک واقع چالیس ہندوستانی شہریوں کی موت تیس سے زائد سخمی نیٹ ریزلٹ ماملے پر سپریم کورٹ نے کہا کینسل نہیں ہوں گے ایکزام کانگریس نے مجھے سرکار پر تنفیت کرتے ہوئے اس ماملے کی ملک کے مختلف حصوں میں مسلمانوں پر ہو رہے حملوں پر سود دین ویسی کا شدید ردی امر کہا کیا سنگ پریبار مسلمانوں سے لے رہا ہے بدلہ ور نیوز میں ابھی آپ نے دیکھی اب تک کی اہم نیشنل و انٹر نیشنل نیوز مزید تاترین اپڈیٹس اور ویلچرز پروگرام اس کے لئے دیکھتے رہیے پی پی این چینل موسیقی